جہلم کی نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں چوروں اٹکیتوں کا راز سوسائیٹی کے مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف تجاج مزاہدین نے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے تھے اور نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی انتظامیہ کے خلاف نارے لگا رہے تھے اتجاج کے دوران شرکا کو پورا امر رکھنے کے لیے پولیس کی باہرین افری میں موجود تھی شرکا کا کہنا کہ سوسائیٹی میں بڑھتی ہوں اٹکیتیوں کے خلاف پورا ہم نتجاج کر رہے ہیں جبکہ سوسائیٹی کے سیکیورٹی سسٹم میں بالکل ناکام ہوچ گا اس موقع پر سوسائیٹی کے ریاشیوں کا کہنا تھا ان کو چاہیے تھا یہ کیمرہ سیکیورٹی ہر گلی میں ہر روڈ پہ لگاتے تاکہ اس طرح کی چوری والی واردات جو ہیں وہ نہ ہوتی یہ آج چوری کی واردات ہے کل کو اٹکیتی کی واردات بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو نہ رکا گیا تو میں آپ لوگوں کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ پلیز ہمارے جائز مطالبات کو سنیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں پلیز آئی تھی ہم لوگ اس چیز پر فورس کرتے رہے ہیں ان کو کہ ہمیں جیو فینسنگ کروائی جائے ہمارے گھر سے انہیں فنگر پرنٹس بھی ملے تھے لیکن وہ بھی انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ فنگر پرنٹس کس کے ہیں یا اس کا کچھ پتا چلا ہے کچھ بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تیس سے کتیس طولے ہمارا گولڈ تھا اور پچیس ہزار ریال تھا میرے بچوں کے کپڑے وغیرہ لے کے گئے کافی زیادہ توڑ پھوڑ بھی وہ ہمارے گھر کر کے گئے ہیں ہر وہ کام کریں گے جو ایک لیگل پوائنٹ سے ہمیں کرنا چاہیے اگر ہمیں انہوں نے لیگل پوائنٹ پر کھڑا ہم کوڑ میں بھی جائیں گے روڈ پر بھی جائیں گے ہر جگہ پر جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کی کمائی لگائی ہے اور ہمیں امید ہے کہ میجر آمر صاحب اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور جہاں بھی ہیں ہم سے رابطہ کریں گے ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کریں گے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سے جلد سے جلد وہ مطالبات پورے کریں گے الیکٹرونک میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہماری ریکویسٹ جو پہ وہ یہاں پہ آئے اور میں ان کا بہت زیادہ اور تیہ دل سے مشکور ہوں شرکا کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے دو دن مانگیا مسائل کے حال کے لیے اگر مطالبات منظور ہوگے تو ٹھیک ورنہ جیٹی روڈ بند کرنے کا پلان ترتیب دیا جائے گا انتظامیہ نے اپنا موقف دیتے ہوئے بتایا کہ احتجاجی شرکا کے شکر گزار ہیں کہ انہیں اپنا احتجاج پورا مند طریقے سے کیا دو روز میں شرکا کو ان کے مطالبات کے حوالے سے اگاہ کر دیں گے کامرامن اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم